السلام علیکم ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامباد پوائنٹ اور شہر اقتدار سے میں آپ لوگ کے مذہبان اکرابی آگا ناظرین اکرام جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ شہر اقتدار میں کافی سیاسی حلچل چل رہی ہے تو اس سیاسی حلچل کا جو سب سے بڑا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہے وہ رجیم چینج کے بعد سے قاسم کے ابو جانے کے عمران خان رہے ہیں عمران خان اٹک جیل میں ہے اٹک جیل سے بھی کچھ ریپورٹس آ چکی ہیں عمران خان کے حوالے سے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو پہلے ہی گردتار کیا جا چکا ہے تو آج جو سب سے بڑی خوش قبلی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چروہ توشہ خانہ کیس کے سماعت جو ہے کل یعنی کہ 23 اگست بروز بودھ کو ہوگی اور سپریم کورٹ نے اس کیس کو قابل سماعت قرار دے گیا اس کیس کی جو سرپراہی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتعابندیال اور ان کے ساتھ دو رکنی منچ بنائے گئے جسٹس مظاہر علی نقفی اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو ہیں اس کیس کی سماعت کریں گے اس میں تین ایشوز کو اٹھایا جائے گا سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے اگر یہ کیس قابل سماعت ہے تو اس میں کون کون سے ایسے نقات ہیں جن پر سماعت ضروری ہیں اور دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں جسٹس صاحب کی اس ریپورٹ کی جج صاحب کی جو کہ اٹک جیل سے جج صاحب کو بجوائی گئی اور عمران خان کس طرح سے اٹک جیل میں اپنے زندگی گزارے پانچ پٹا چھے کا ایک چھوٹا سا سیل ہے کوٹڑی نماز جس میں عمران خان صاحب کو پچھلے سترہ دنوں سے رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ مکلا جو ہیں وہ دہائیاں دے رہے ہیں جو یہ جس طرح سے عمران خان کو رکھا گیا ہے سی کلاس میں اس طرح سے نہیں رکھنا چاہیے عمران خان کے حوالے سے قبریں آ رہی کہ ایک چھوٹا سا واش روم ہے جس کو دروازہ بھی نہیں لگا وہ اٹیچ واش روم نہیں ہے واش روم سمیل دار ہے عمران خان کو نہ تو اپنی جو ہائیجین ہوتی ہے ہائیجین بڑا ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنی شیف بناتے ہیں اپنے بار بناتے ہیں اور کچھ اس طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں ایک انسان کے لیے جو کہ وہ استعمال کر کے اپنے جسم کو صاف اور ستھرا رکھ سکتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پروائیڈ نہیں کی جا رہی ہیں بلکہ عمران خان صاحب کا جو کمرہ ہے کیادی نمبر 804 بیرک نمبر 3 کے نام سے آج کے لیے عمران خان صاحب مشہور ہیں کیادی نمبر 804 کو جس سیل میں رکھا گیا ہے وہ سی کرت کا سیل ہے اور اس سیل میں کسی قسم کی نہ تو صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے نہ ہی ان کو اپنی خود سے صفائی رکھنے کا خیال جو ہے وہ رکھنے دیا جا رہا ہے کہ ان کو آپ شیونگ کلٹ دے دیں ان کو کوئی اچھا سابون دے دیں کچھ اس طرح کی چیزیں دے دیں جس سے وہ اپنی صحیح کا خیال رکھ سکیں کیونکہ عمران خان صاحب بیسے تو سپورٹس مین ہیں اپنی صحیح کا خیال رکھتے تھے لیکن اس وقت کیونکہ وہ جین میں ہے تو ظاہری سی بات ہے مختلف قسم بھی بیماریاں بھی انسان کو سکتے ہیں جس طرح کی محول میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں پر طبیعت بگڑنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کی طبیعت خواہر نہیں ہو سکتی لیکن اپن واش روم کا کنسپٹ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے تھرڈ کلاس پرلے درجے کے جو ہے اس میں رکھا گیا ہے تو اس پر ان کے جو مقلا برادری ہے اس میں شیر افضل مروض شعیف شہین اور انتظار حیدر نئی پنجو تھا یہ سارے مقلا جو ہیں وہ یکمجھت ہے ایک انہوں نے گر چوٹ بنا لی ہے تو آج ہائی کورٹ میں جس وقت ان تمام کیسز کے اوپر سماعت ہونی تھی سب سے پہلے توشہ خانہ کیس کے اوپر آج سماعت کیا یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں اور کیا اس کیس پر اگر سماعت ہوتی تو انگران خان کو رہائی مل جائے گی تو ان کیسز پر بات ہوئی تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے جج جیف جسٹس عمر اتیاب اندیال نے اس کیس کو قابل سماعت کرا دیا دیا اور کہا کہ کل 23 اگرس کو اس کی سماعت کی جائے گی اور جو دو رکنی بینک ساتھ میں بنایا گیا ہے اس میں جسٹس مظاہر علی نکوی اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور اپنی زیر نگرانی اس کیس کو سنیں گے امران خان کی موقع کا موقع کیا ہے؟ امران خان کے موقع موقع کیا چاہتے ہیں جو بھی موقع برادری ہے یا جو ان کی قانونی ٹیم ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ امران خان کو شیونگ کٹ دی جائے امران خان کو کم اس کم اس طرح کی محول میں رکھا جائے یہاں پر ان کی صحت کا خیال رکھا جائے امران خان کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اٹک جیل میں امران خان کی جان کو خطرہ ہے امران خان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کھانے کے ذریعے امران خان کی طبیعت خراب ہو اس طرح سے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت بگڑے جس سے ان کی جو ہے وہ کچھ بھی امران خان کے ساتھ ہو سکتا ہے اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں کہ امران خان کی زمانت ہوگی یا نہیں تو اشاہ خانہ کیس میں اگر امران خان کی زمانت ہو جاتی ہے تو سائفر کیس میں وہ ویسے ہی گرفتار ہے سائفر کے کیس میں بھی انہیں گرفتار کیا جائے اور تیرہ ایسے مختلف کیس ہیں جو اسلام بات کی مختلف عدالتوں میں لگے ہوئے تھے وہ ان میں بھی ان کی زمانتیں منسوک ہو چکے ہیں زمانت منسوکی کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ امران خان اٹک جیل میں تھے قید میں تھے تو انہیں پیشی پر پیش نہیں کیا گا جس کے وجہ سے ان کی زمانتیں نامنظور جو ہے منسوک کر دی گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ گرفتار تو پہلے سے ہی ہیں تو ان کو پھر سے گرفتاری دی ہوئی ہے ایک صحافی نے شیر افضل مربل سے سوال کیا کہ کیا توشا خانہ کیس میں اگر امران خان کی زمانت ہو جاتی ہے تو پھر اگلا لاحی عمل کیا ہوگا تو قانونی ٹیم جو ہے امران خان کی انہوں نے کہا کہ توشا خانہ نہ جس طرح ایک فرود ہے اسی طرح سائفر بھی ایک فرود ہے تو اگر توشا خانہ میں امران خان کی زمانت ہو بھی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سائفر کے کیس میں امران خان کی زمانت مل سکے کیونکہ جس طرح کا پروسیجر ہمارے کوٹس میں ہے یا جس طرح کے ایکٹیوٹیز میں یا جس طرح کے معاملات میں عمران خان کو جتنے مقدمے تقریباً ایک سو ستر کے قریب مقدمے ہیں جو عمران خان پر ہے تو ایک مقدمے سے باہر آ بھی جاتے ہیں تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پانچ اگرس کو جب توشہ کھانا کیس کا فیصل آتا ہے تو اس میں عمران خان کو تین سال کی ناہل سزا ایک لاکھ روپے کیا جرمانہ اور پانچ سال کے لیے ناہل کیا گیا تھا یہ ان کو سزا سنائی گئی تھی توشہ کھانا کیس میں اس کے ساتھ پھر جب ان کو پندرہ منٹ میں ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے ساڑھے بارہ بجے یہاں پہ یہ فیصلہ آتا ہے ساڑھے بارہ بجے فیصلہ محفوظ ہوتا ہے ایک بجے فیصلہ سنائی جاتا ہے ایک بج کے ستائیس منٹ پر تقریباً کوئی پولیس زمان پارک پہنچتی اور ایک بج کے ریکارتیس منٹ پر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا تو یہ ایک گھنڈے کا برسجر ہوتا ہے پھر اس کے بعد خبریں آنے لگ جاتے ہیں کہ عمران خان کو جہاں وہ کوڈ رخبت جیل میں پہنچا جا رہا ہے عمران خان اسلامباد کی پولیس بھی فورا پہنچ جاتی گئے اور پھر ان کو بائی ایر جو ہے آڈیالا جیل میں لائے جائے گا تو یہ ساری خبریں اس طرح کی میڈیا پر گردش کرتی رہی اور جب شام کو پتا چلتا ہے کوئی میڈیا کا جنوائندہ تھا اپی ایمس آسپیل میں کہ یہاں پر میڈیکل کے لیے لائے جائے گا پورا ڈیالا جیل کا جو روٹ تھا اس کو صاف کر دیا گیا مطلب سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئے کہ عمران خان کو یہاں پر لائے جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے کہ عمران خان کو ایٹیک جیل کی بیرک نمبر تین میں آٹھ سو چار نمبر قیدی بنا کر رکھا گیا اور ستارہ دن ہو گئے ہیں عمران خان کی گرفتاری کو جس میں جو وکلا ٹیم ہے نا تو ان کو دو وکلا ہیں جن کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے اور بی بی کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی کورٹ میں درخواستے دی گئی ہیں کہ جس میں عمران خان کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے عمران خان لکی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ان کی صحت صحت کے لیے اور ان کی جان کو بچانے کے لیے ایسی درخواستے دی گئی ہیں کہ ایسے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کو کم از کم کوٹ تک جیل سے نگال کے اڈیالا جیل میں منکل کر دیا جا ہے اب ہم بات کرتے ہیں مختلف اسلام بات کی اور ہے مختلف عدالتوں میں پیش کرے گی آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے لیکن کچھ وکلا نے یہ بھی خوشکبریاں دہی ہیں اپنی عوام کو کہ عمران خان صاحب کی زمانت ہو جائے کہ عمران خان صاحب ایک سا دو دن میں باہر آ جائیں گے لیکن شیر افضل مروت جو کہ سینئر قانون دانے انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ عمران خان کو اتنی جلدی رہائی مل جائے کیونکہ بہت سارے مقدموں میں عمران خان کو پہلے سے گرفتار کیا جا چکا ہے تو شیر افضل مروت سے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں جو گدار موجود ہے اس کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کال اور جس میں انہوں نے نشاندہ کی تھی نام نہیں لیا تھا لیکن کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ گدار ایسے ہیں جو کہ خبریں یہاں سے لیک آؤٹ کرتے ہیں پروگرام میں جا کر بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں جو جو بھی ہو رہا ہے کور کمیٹی میں جو بھی مشابرت ہوتی ہے وہ لوگ کو بتاتے ہیں تو انہوں نے نام نہیں لیا تو صحافی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ سینئر جو ہماری قیادت ہے انہوں نے کہا کہ آپ ابھی رک جائیں باز آ چاہیں ابھی آپ اس پر بات نہ کریں اور انہوں نے اپنا ٹویٹر بھی شاہد دیلیٹ کر دیا اور شیر افضل مروت کیونکہ ایک سینئر قانوندان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں جس وقت پاکستان تحریک انصاف پر کڑا وقت گزر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت سے نکالنے میں وہ بڑا اپنا اہم قلدار ادا کر رہے ہیں شیر افضل مروت کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جب تک باہر نہیں آ جاتے ہم لوگ ساتھ کھڑے رہیں گے اور عمران خان کا جو بیانیاں ہے ہم اس بیانیاں کے ساتھ ہیں میری جان کو بھی خطرہ ہے میرے اوپر بھی مقدمات ہو سکتا ہے درج ہو جائیں لیکن میں ایک وکیل ہوں میں سیاستدان نہیں ہوں تو میں کسی بھی سیاستدان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اور یہی بات شاہ محمود قریشی نے بھی کی ہے جن کی تین دن پہلے گرفتاری ہوئی ہے اور ان کو بھی سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا اور ایف آئی اے پولیس کو چار روزہ ریمانٹ پر جو ہے ایف آئی اے پولیس کے حوالے کر دیا تھا عدالت نکل شاہ محمود قریشی کو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا 23 اگست کو اگر توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوتی ہے تو کیا عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا کیا کوئی ایسی پیش رفت ہوگی جس سے یہ چانسیز ہوں کہ عمران خان کو جلد بیل مل جائے گی اگر عمران خان کو ایک کیس میں بیل ملتی بھی ہے تو وہ پہلے سے ہی بہت سارے کیسز میں گرفتار ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالتیں کس طرح سے اپنا کام کریں گی کیا انصاف ملے گا یا نہیں اپنی مذہبان اکرہ کو دیں اجازت اپنی قیمتی عراس سے آگاہ کرنا مت بھولئے گا آپ مجھے کمنٹ بھی کیجئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اس سے میری حوصلہ افسائی ہوگی اور میں آپ لوگ کے لیے اس سے زیادہ بہتر معلوماتی ویڈیو لے کے آسکار گئے اپنی مذہبان کو دیں اجازت اللہ نکے باہن